مرحبا فرنڈز میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں شئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنز کی فرنڈز یوزلس نیشنز کی ایک ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں حراست میں لی گئی فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کو مختلف قسم کے جن سے ہم لوگا نشانہ بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر ان کو برہنہ کر کے مرد فوجوں کی طرف سے ان کی تلاشی لی جاتی ہے ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کمستم دو فلسطینیوں کی اسمت دری کی گئی جبکہ دیگر کو اسمت دری اور جنسی تشدد کی دھمکیاں دی گئیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کچھ قیدیوں کی زلط آمیز حالات میں تصویریں بنائیں اور انہیں آن لائن پوسٹ بھی کیا اقوام متحدہ کے ماہرین نے غزہ میں اسرائیلی فوج سے رابطہ کرنے کے بعد لڑکیوں سمیت فلسطینی خواتین کی نامعلوم تعداد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس بارے میں پریشان کون اطلاعات ہیں کہ کم از کم ایک بچے کو زبردستی اسرائیل منتقل کیا گیا ہے فوج اور بچوں کے بارے میں ان کے والدین سے جدہ ہونے کے معاملے میں ان کا ٹھکانہ ابھی تک نامعلوم ہے فرنڈز اوکیوپیشن آثورٹیز جو قابض ہو کام ہیں انہوں نے منسٹر آف انٹیئر سیکیورٹی اتیامر بن گیور کی طرف سے تجویز کردہ ایک پلان کی ایک منصوبے کی منظوری دی ہے جس میں فلسطینیوں بشمول 1948 سے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والوں کو رمضان کے دوران مسجد اقصہ میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے یہ منصوبہ رمضان المبارک کے دوران مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر لگائی جانے والی پابندیوں کی طرح ہی پابندیاں آئیت کرتا ہے القدس اور مقبوضہ اندرونی علاقوں سے پچاس سال سے کم عمر فلسطینیوں پر مسجد اقصہ کے اطراف میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی آبس حکام کے سواب دید پر مسجد کے اندر نماز پر سخت پابندی یا مکمل پابندی ہوگی فرنس یہ انتہائی اشتعال انگیز اقدام ہے ماہرین کے مطابق یہ تمام فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف مغربی کنارے پر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے اور اس سے غزہ سے باہر کی صورتحال کو مزید بھڑکاوہ ملے گا کیونکہ یہ ساتھ اکتوبر کے ہم لوگ کا باعث بننے والے اہم عوامل میں سے ایک تھا اس کے باوجود زیونسٹ انٹیٹی اپنی فیصلوں کے اثرات کو تسلیم کرنے میں ناکام ہے فرنس عرب نمائندہ سلامتی کونسل نے ایک قراردات کا مسعودہ تیار کیا جس میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی بلا روگ ٹوک انسانی رسائی کے ساتھ ساتھ فلسطینی شہریوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا فرنس امریکہ نے یہ بات پہلے ہی باور کرا دی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کے اس مسعودے کو ویٹو کر دے گا عوامی جمہوریہ الجزائر کی جانب سے سلامتی کونسل میں غزہ کی پٹی پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا سعودی عربیہ کی جانب سے غزہ کی پٹی اور گردو نواح میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قراردات کے مسعودے کو ویٹو کرنے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے سلامتی کونسل میں پہلے سے زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ عالمی سطح پر حقیقی معنوں میں امن و سلامتی کے قیام کی راہ ہم موار ہو سکے جس کے لئے دھورہ میار ختم کرنا ہوگا کولا ہائی میں عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے اقدامات کے خلاف دوبارہ عدالتی کاروائی کا آغاز تو ہوا ہے جس میں مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی شدت پسندی اور مشرقی بیت المقدس میں قبضے کی سماعت ہو رہی ہے عالمی عدالت انصاف نے سعودی عرب جنوب افریقہ الجزائر ہولنڈ بنگلہ دیش بولیویا بیلجیم برازیل اور چلی کی سماعت کی ہے ہولنڈ میں سعودی عرب کی سفیر زیاد بن معاشی الاتیہ نے عالمی عدالت انصاف میں کہا کہ اسرائیل نے غزہ کو زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے اسرائیل کی جانب سے مسلسل قبضے سے بھیانت نتائج سامنے آئے ہیں بین الاقوامی برادری کا اتفاق ہے کہ اسرائیلی قبضہ غیر قانونی ہے اور سعودی سفیر نے یہ بات کہی کہ فلسطین میں اسرائیل کی شدت پسندی کا کوئی جواز نہیں ہم غزہ میں ہزاروں بے گناہ افراد کے قتل اور انہیں نقل مکانی پر مجبور کرنے کو مسترد کرتے ہیں غزہ کی پٹی اور اس کے گرد و نواہ میں بگڑتے ہوئے حالات اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی اسرائیلی اسکری کا روائیوں میں اضافے سے دنیا کو خبردار ہونا بہت ضروری ہے جس کے باعث مسئلہ فلسطین کے پر امن حل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں فرنس امریکہ سیونیوں کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور وہ ہماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے اور یرغمالی تجارت کی سالسی کی امید رکھتا ہے اور بقول امریکہ کے وہ سیونی مسلم تنازے کے وسیطر قرارداد کا تصور کرتا ہے لیکن امریکی سفیر لنڈا تھومس گرین فیلڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ قرارداد کا مسوعدہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے واشنگٹرم کی اپنی کوششوں کے خلاف ہے اور اسے اپنایا نہیں جائے گا فرنس اسرائیلی میڈیا پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آئے گا رفا پر حملہ کر دیا جائے گا کیونکہ اسرائیلی جنگی کابینہ نے رفا میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اب مسجد اقصہ کے حوالے سے سیکیورٹی کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد یروشلم اور 1948 کے بورڈرز کے علاقوں سے آنے والے فلسطینیوں کے رمضان المبارک کے دوران اقصہ میں داخلے پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجمن نتنیہو نے مسلمانوں کو وہاں نماز ادا کرنے سے روکنے اور ایج یعنی عمر پر پابندی لگانے کے بین گوئر کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور خیال ہے کہ یہ فیصلہ یروشلم میں پینشن پیدا کرنے والے واقعات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے اسرائیلی پولیس نے دسیوں ہزار فوجیوں کو یروشلم میں کسی سخت واقعہ کی صورت میں ہینڈل کرنے کے لیے تائنات کیا ہوا ہے جی جناب تو میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی کسی نئی انفورمیٹیف سی ویڈیو کے ساتھ سو ٹل دن اسلام آہم بائی بائی